پاکستانی سکرپٹ رائٹر، ہدایتکار اور شاعر خلیل الرحمان کمر کا ڈراما سیریل عشق مرشد کے مصنف کے ساتھ نائنصافی کے بیان پر سوشل میڈیا سارفین کے اختلافات سامنے آگئے حالی میں خلیل الرحمان کمر نے ایک نیجے یوٹیوب چینل کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کئی موضوعات پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ ڈراما سیریل عشق مرشد سے متعلق بھی اپنی رائے دی میزبان نے خلیل الرحمان کمر سے پوچھا کہ سر عشق مرشد کے مصنف کا دعویٰ ہے کہ ان کے ڈرامے کے اختتام ان کی مرضی کے بغیر تبدیل کر دیا گیا اس پر آپ کیا کہیں گے جواب میں رائٹر نے کہا کہ یہ ڈرامے کے مصنف کے ساتھ سرسر ظلم ہے مصنف کی توہین ہے مجھے ایسی حرکت سے نفرت ہے اگر آپ کو آخری منٹوں میں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے تو آپ مصنف کے ساتھ اس پر تبادلہ خیال کریں اور اسے درخواست کریں کہ وہ آ کر اسے دوبارہ لکھیں رائٹر کا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے مصنف کے تصور کو تبدیل کیا ہے تو انہوں نے اس منصوبے کو مکمل طور پر برباد کر دیا ہے یہ مصنف کی بیزتی ہے میں اسے لوگوں پر لانت بھیجتا ہوں جو لکھنے والوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں خلیل الرحمان کمر کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے متضاد تفسرے سامنے آ رہے ہیں انسٹیگرام پر عشق مرشد میرا نامی فان پیج پر اس انٹیویو کا کلپ شیئر کیا گیا جس کے ساتھ طویل کیپشن میں ڈرامے کے مدانے چند حقائق پیش کیے سارف نے عشق مرشد کے ایسوسی اے ڈریکٹر عبدالوہاب کو ٹیک کرتے ہوئے لکھا کہ خلیل الرحمان کمر صاحب ملک کے جانبانے مصنف ہیں ان کا ڈراما نہ صرف پاکستان بلکہ غیر ممالک میں بھی پسند کیا جاتا ہے اور ان کا سکرپٹ ایسا ہوتا ہے جس کا ایک بھی حرف یا جملہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور ایسا سوچنے والا بھی خلیل الرحمان کمر سے ڈرتا ہے میں خلیل الرحمان کمر کے عشق مرشد کے مصنف کے ساتھ نائنصافی کی خیال سے متفق نہیں ہوں تاہم ڈرامے کے لیے جن تبدیلیوں کی ضرورت تھی وہ ڈریکٹر فاروق رند نے پوری کر دی کیونکہ ڈریکٹر فاروق رند جو کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں جیسے ان کو سکرپٹ وائز نہیں بلکہ نیچرل ایکٹنگ وائز شورٹس لینا پسند ہے اور اسی وجہ سے یہ ڈراما سینما میں ریلیز ہونے والا تیسرا ڈراما بن گیا ہے اس پیج نے کہا کہ بطور رائٹر خلیل الرحمان کمر کی اپنی سوچ بجا ہے لیکن بطور ادھکار اور ڈریکٹر کسی بھی شخص کو ڈرامے میں ضرورت کے مطابق تبدیلی کرنے کا حق ہونا چاہیے پیج نے خلیل الرحمان کمر سے معذرت کرتے ہوئے لکھا کہ ڈریکٹر رائٹر کے ساتھ نہیں بلکہ رائٹر ڈریکٹر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اگر ایسا نہ ہو تو ڈریکٹر اپنی محنت سے ہر ڈرامے کو 101 فیصد سوپہ ہٹ بنا دیں اسی لیے ہم خلیل الرحمان کمر کے خیالات کے ساتھ متفق نہیں ہیں اس بیان کے بعد دیگر صارفین بھی حمایت میں سامنے آگئے اور ساتھ ہی خلیل الرحمان کمر کی بات سے ناخوش بھی نظر آئے